ایک بات اور سن لیں بار بار لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں بار بار اس کی وضاعت کرتا ہوں یہ جو امیران خان صاحب کو جو یہ ریلیف ملا نا کہ جو مقدمے درج ہونے والے ہیں ان میں بھی نہ پکڑا جائے اب لوگ کہتے ہیں یہ بڑی انوکھی بات ہو گئی ہے یہ بات انوکھی تو ہے لیکن پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے دلکائی بھٹر صاحب کے دور میں چودی زورلائی صاحب پر ایک مقدمے میں بیل ہوتی تھی دوسرے مقدمے میں پکڑ لیتے تھے اس میں بیل ہوتی تھی انہیں بھی ایسی سہولت دی گئی تھی ان کو بھی یہ دی گئی تھی ہاں لاہور ہائی کورٹ نے ان کی زمانت منظور کی جن مقدمات میں بیل ہو چکی ہے درج ہو چکے ہیں ان میں بھی ان میں بھی اور جو درج آئندہ ہوں گے اچھا ان میں بھی دیکھیں جب آپ اس کا مطلب نظیر ہے موجود نظیر موجود ہے سندھ ہائی کورٹ کی بھی موجود ہے لاہور ہائی کورٹ کی بھی موجود ہے اور یہاں تو دلفکار علی بھٹر صاحب کی اپنی پارٹی اس کے باغی ورکرز جاتے ہیں ان کو لاہور ہائی کورٹ کی جورس ڈکشن سے باہر رکھنے کے لیے آزاد کشمیر میں لے جا کے قیت کر دیا گیا آزاد کی ہاں تاکہ ہائی کورٹ حدود سے بارنے کے لیے بات یہ ہے جب عدالتیں ایک سو چالیس کے قریب مقدمات عمران خان صاحب پر قائم ہو گئے ان میں سے کئی بے سروپہ ہیں یہ جب آپ اس لیے بہتات ہوتی ہے ایک مقدمہ پھر دوسرا مقدمہ پھر تیسرا مقدمہ یہاں تو چاہیے تھا نا جو مقدمات جن میں کوئی سبسٹنس ہے جو کوئی ٹھوس قسم ان کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے ان کو آپ ٹیک اپ کرتے ہیں تو جب آپ بہت پھیلاو ہوا ہے اور پھر گرفتاری ایک عدالت میں جا رہے ہیں دوسری میں جا رہے ہیں تو پھر عدالتیں یہ انہونی نہیں ہے یہ ناظر واضح ہے کہ شامی صاحب نے یہ نکتہ واضح کر دیا کہ وہ اس بات کی دلیل بھی اور نظیر بھی فراہم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غیر معمولی صورتحالتی ایسے میں غیر معمولی اقضامات ہوتے ہیں دیکھئے جو نظام عدل ہے ان پر لوگوں کا اعتماد قائم رہتا ہے اور یہ بڑی ضروری بات ہے جمہوری ملکوں میں نظام عدل پر اعتماد بحال رہنا چاہیے آپ دیکھیں حضرت عمر جو تھے وہ بیٹے زلزلہ آ گیا جب زلزلہ آیا تو چاپک اٹھائی اور زمین پہ ماری اور کہا تھمجھا کیا عمر تمہارے اوپر بیٹھا ہوا انصاف نہیں کر رہا لوگوں کے ساتھ اگر عمر انصاف کر رہا ہے تو تم کیوں پھر اس طرح ہل رہی ہو تھمجھا یہ ہے انصاف کی طاقت تو آج بھی میرے پرانے کلیگ ہیں ممتاز اقبال ملک بار بار مجھے فون کر رہے تھے میں نے کہا یہ بار بار میں لوگوں سے توجہ دلتا ہوں چلیں آئی وضاحت ہوگی اس لیے بنیادی بات جو ہے آپ ان تک پہنچے جو ملوث ہیں ہاں پہلا ٹارگٹ یہ ہو اس کو پھیلاو نہ کریں عمران مسوس صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ماہر قانون نے ایک عمر گزاری ہے انہوں نے اس شعبے میں ان کو امنی زہمت دی تھی حضور یہ فرمائے یہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ یہ ہیں کیا ان کا اس خاص صورتحال میں جو نو مہی کے بعد کی اس پر اطلاق ہوتا ہے نہیں ہوتا کیسے ہوگا ابحام کیوں ہے میری نظر میں تو ابحام کوئی نہیں ہے جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت تین طرح کے لوگ ہیں جن کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جا سکتے ہیں تین طرح کے پہلے وہ جو سورس اپنا فورسز کے امپلائز ہیں دوسرا وہ لوگ ہوگے جو سیولین ہیں لیکن انہوں نے دیفینس کے حوالے سے یا فورسز کے ساتھ کوئی کام کیا ہے جو بھی کوئی انہوں کو کام کیا ہے اور وہاں کو پرابلم آگئی ہے یعنی انہوں نے نقصان پہنچایا ہے پورسز کو ہاں کوئی کمیٹمنٹ جو انہوں نے اپنی پوری نہیں کی جو بھی انہوں نے کرنا تھا تیسرا وہ سیولینز جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ نائنٹین ٹوانٹی تھری کے تحت جو افینس کی ڈیفینیشن ہے اس میں اگر فال کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھی آرمی ایکٹ جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے جو راز ہیں قومی ان کی حفاظت کرنی چاہیے یہ آرمی ایکٹ سے کیسے مل جاتا ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ افینس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ اگر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہاں پہ جو ریلیٹر ہے اس پرٹنینٹ کیس